لکی مروت میں گھر کے باہر نصب بم پھڑ گیا دھماکے میں تین افراز زخمی ہو گئے ہسپیڈل منتقل کر دیا گیا تماغے سے مکان تباہ ہو گیا انہیس ساتھ راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کے امیدوار حنیف عباسی کی قصفت کا فیصلہ آج ہوگا راولپنڈی میں ان صداد منشیات کی خصوصی عدالت ایفیڈرین کوٹ اکیس کا فیصلہ آج سرائے گی ہنیف عباسی پر الزام ہے کہ انہوں نے عدویات کے لیے پانچ سو کلو ایفیڈرین کا کوٹہ حاصل کر کے اس کا غلط استعمال کیا انتخابی مہم میں نازیب الفاظ کے استعمال الیکشن کمیشن نے سردار آیاز صادق مولانا فردو نیمان اور پرویز خطک کو آج طلب کر لیا اسلام آباد میں تحریک انصاف کی کارنو میٹنگ میں فارنگ اصد عمر محفوظ رہے ملزمان فرار کھلاڑی مشتائل ہو گئے تھانہ ارمنا کا کھراو پولیس کے خلاف نارے بازی کراچی کے عوام ایم کیم یوٹن جماعت اور شو باس کو نہیں تیر کو ووٹ دیں گے بلاول بھکٹو زرداری کا لیاری اور بلاول چرنگی پر خطاب کہا ہم ملک سے نفرت کی سیاست ختم کرنا چاہتے ہیں باقی جماعتیں نفرت کی سیاست کر رہی ہیں اور جو آج کل سیاسی جماعتوں سیاست کر رہے ہیں وہ نفرت کے سیاست کر رہے ہیں وہ انتہا پسندی کا سیاست کر رہے ہیں میں اس ملک کے نوجوانوں سے اپیر کرتا ہوں کہ آپ اس نفرت کی سیاست میں نہ جائیں انتہا پسندی کے سیاست کے حصہ نہ لیں عمران خوان آج چار شہر میں خطاب کریں گے اسلام آبال اور لاہور میں کارنو میٹنگ ہوں گی بنو اور کرکوے جلسے کریں گے شہباز شریف آج ترگوتہ میں پنڈل سجائیں گی ہم پھر شہباز اکارہ میں کارکنان کا لہو گرمائیں گے حافظ آباد میں موٹر وے ایم ٹو پر حساس ادارے کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث اُلٹ گئی ایک اہلکار شہید الیکشن ڈیوٹی کے لیے جانے والے چار اہلکار زخمی ہو گئے امریکہ کا پھر پاکستان سے دون موڑ کا مطالبہ امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل جوزف ووڈر کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان اور حقانی نیٹ فک کے خلاف دباؤ بڑھانے اور مؤثر اقدام کرے چاہتے ہیں پاکستان کوشش جاری رکھے اور طالبان کو مساکرات کی میز پر لائے پاکستانی اور اغوان افواج میں اچھا تاوہ نظر آ رہا ہے جامنی میں ایک شخص نے بس میں گھس کر مسافروں پر چاکو سے حملہ کر دیا دا سفراز زخمی ہو گئے ملزم گرفتا اسرائیلی ٹینکو اور جنگی جہازوں کی غزہ کی پٹی پر بمباری چار فلسطینی شہید ہو گئے سرک پر فائرنگ کے بعد جوابی کاروائی کی اسرائیل کا الزام اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں بلی مانو بڑی سیانی اس پینٹ بلی نے دروازے کا لوگ کھولنا خود سیدھے ہیں موسیقی